آپ کا نام کیا ہے نام لطیف آپ کا اسماعیل یہ ایسے ہوتا رہتا ہے اپنے آپ ہوتا رہتا ہے یہاں پر یہ ماتا جی تو یہ ماتا بارواتی کا کنڈ ہے اب نام جا رہا ہے ماتا بارواتی جی یہ جو کنڈ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ مارے آرڈینس کو بتا سکتے ہیں نامستو دوستو سوگت ایک اور ہمارے نئے بیلوگ میں آپ لوگ کسے امید ہے کہ ٹھیک 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 ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہم انگلہ جادرہ پر نکلے ہوئے ہیں تو آج ابھی جو ہم جسے لیکن پہنچے وہ بلچستان گئے کلائے کا ہے لس بیلا وہاں پر دو پہاڑیاں ہیں اور ان کو وہ پہاڑیاں چندرگوپ نام سے جانی جاتی ہے تو یہاں پر لوگوں کا ماننا بھی ہے کہ بھگوان شیو اور ماتا پارواتی کا کوئی اسٹان تھا تو اس حساب سے یہاں پر بھی تیرتھ کرنے کافی لوگ آتے ہیں تو ان کا آپ جو ہم نے دکھانے لگا ہوں تو کچھ لوگ ہیں یاتری ہمارے ساتھ ہے نمستے جائے ماتا دی جائے ماتا دی آپ کہاں سے آئے ہم جمسات ہے جمس آباد سے تو یہ ابھی چلنے چندرگوپ پہ ہے جی پہلے آئے ہو جی نہیں پہلے نہیں آیا اچھا چلو چلتے ہیں پھر دیکھیں چھوٹا گولو بھی ہے چندرگوپ سے اور اس سائیڈ پر اس سائیڈ پہ بولے جاتا ہے کہ بھگوان شیو کا کھانے اس وجہ سے یہاں پہ لوگ یاترہ کرنے آتے ہیں اور اس سائیڈ پہ ماتا بارواتی کا بتایا جاتا ہے تو دونوں آپ کو اوپر چل کے بھی دکھائیں گے اور اس سائیڈ پہ ابھی یہاں پہ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا پانی کا پانی ہے نا کچھ شہر سٹی اور کافی بس بھی ایک دو گھنٹہ چلنے کے بعد اندر پہ پہنچی ہے تو بیچ میں کوئی سٹی نہیں آتی کوئی چیز نہیں آتی تو یہ جائے ماتا دی ابھی ہم پہنچے صبح کے تقریباً سات بج رہے ہیں لگ بک کیونکہ رات کو ہم دیر سے چار بجے نکلے تھے وہاں سے ماتا انگلہ سے تو آپسی ٹیم پہ ہی ہم جوے کور کر رہے ہیں کیونکہ جو جا رہے تھے اس ٹیم بارش کا موسم تھا تو بارش چل رہی تھی تو یہاں سامنے جو پہاڑے اس پر لگ بگ پانسوں کے قریب سیڑھیاں جو چڑھ کے ہمیں اوپر جانا ہے تو اوپر کا بیو آپ کو اوپر جا کے ہی دکھائیں گے تو ویڈیو میں انٹک ضرور بنے رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں تو وہاں روڈ سے جان سے ہمیں بس ہوتا ہے بس نے ہوتا رہا ہے ہمیں وہاں سے لے کے یہاں چندر تقریباً دو کلو دو تین کلو میٹر جو سفر ہے وہ ہم پیدا لیا ہے کیونکہ بس یہاں ڈارک آتی لیکن بارش کی کو جیسے نہیں ہے وہ پس جاتی یہاں پہ تو چل رہاں بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے چل رہاں بھائی آپ کچھ چندر گوب کے بارے میں بتائیں اسٹری ہمارے اوڈینس کو جی دوستو تو جیسے کہ یہ ایک میٹی کا پہاڑ ہے ٹھیک ہے چوٹی ہے سب سے چوٹی چوٹی ہے تو ہم وہاں کا دشن کا نجانے جا رہے ہیں تو دوستو اسے چوٹی کو نا اسیا کانٹینائٹ کا سب سے اونچی جو مڈ والکینوں بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے درم کے خواب سے اس کو شیف جی کا کونہ بھی کہا جاتا ہے وہ سامنے جو اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ماتا پارواتی جی کا کونہ بھی ہے تو پہلے آپ کو اس کے بھی درشن کر رہیں گے اور اس کے بعد ابھی نا ہم تقریباً قریب پہنچ گئے یہ جو جگیاں دکھائی دے رہی ہے یہ بنائی ہوئی ہے یہاں کی تو یہ چاچا بیچے رہے ہیں پٹی یہ ماتا چاچا کیا نام ہے ہاں سکھیا نام ہے تو یہ پٹی بیچے رہے وہ ماتھے پر باننے کے لیے ماتا کی تو یہ جگیاں بنی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ بوٹلیں وغیرہ پانی وغیرہ کا اسٹر لگایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں لوگ جب بھی یاترہ کے لیے لوگ آتے ہیں تب ہی یہاں پہ اسٹر لگے لگتے ہیں رکشے کھڑے اس میں لے کے آتے ہیں بس اس کے بعد نہیں ہوتا یہ بلوچ ہے تو لگ بگ ہم پہنچ گئے اور چڑھائی ہماری شروع ہو چکی ہے تقریباً تو میں اوپر چل کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں ہے ساری جس پہ ہم ابھی چڑھ رہے ہیں یہ سیڈیاں ساری اوپر جا رہی ہیں کتنی سیڈیاں لگ بگ یہاں ہیں کنتی کون کر رہا ہے کنتی کون چار پانسو سیڈیاں چار پانسو سیڈیاں ہیں نیچے کی طرف دیکھیں ابھی ہم اسٹارٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہماری بس کھڑی ہے جو نظر ہی نہیں آرہی ہے ابھی روڈ ہے کافی دور ہے وہاں سے ہم پیدل آئے ہیں اور کافی سونا ہے لائکہ آئی 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 سیڈیاں چڑھ رہے ہیں اوپر اور تقریباً کچھ سیڈیاں چڑھ بھی لیے اور چار پانسو سیڈیاں یہ ساری اوپر چڑھنی ہی ہمیں اور یہ سلسلو کر کے اس طرح کی سیڈیاں ہیں مٹی بھی اوپر اور یہ سیڈیاں تو دب گئی ہے لگ بگ یہ مٹی کا ہے اور اوپر سے بھی تقریباً مٹی نکلتی ہے اوپر جا کے دکھاؤں گا میں آپ کو سیڈیاں ہیں سیدھی سیدھی بلکل تو چڑھنے میں بھی کافی دوسوار ہے یہ بھائی ناریل لے کے آ رہے ہیں ناریل اوپر چڑھاؤں گے یہ ناریل چڑھیں گے اوپر اوپر جا کے سیدھی سیدھی اوپر آ رہی ہے تو نیچے کے سائیڈ آ دیکھ سا دیکھتا ہی کتنے اوپر آ گیا ہم ابھی جے ماتا دی کھا گا جے ماتا کی ہاں سفر کیسا لگ رہا ہے یہ سفر صحیح لگ رہا ہے بچے بھی چل رہے ہیں بھاگ بھاگ کے اوپر دیکھو کچھ لوگ سیڈھیوں سے جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے مٹی سے گر گیا دوستو تو ابھی تقریب ہم آدھے سے اوپر آ گئے ہیں اور یہ نیچے کی شائر آپ دیکھ سکتے ابھی کافی لوگ چل رہے ہیں سیڈھیاں سالی سیدھی ہیں اور کافی لوگ تھک کے بیٹھ بھی گئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں جا رہے ہیں بھگوان رائم کرے گا ہلکسی کے دیا کرے گا اوپر چڑھ کے پہنچ گئے ہیں لگ بھگ تو ابھی نیچے سائیڈ دیکھیں کافی لوگ ابھی نیچے ہیں ابھی چڑھائی جا رہی ہے یہ دیکھو کچھ کندے پر اٹھا کے آگے ہے جہاں ماتا دی ہاں چڑھ کے آگے فائنلی ہاں یہ بھی بھائی آگے چڑھ کے سفر کے ساتھا ساں سے بھولی تھی ہاں فائنلی اوپر چڑھ کے تقریب پہنچ گئے پڑا سی سفر رہ گیا تو یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود یہ ناریل لے کے ساتھ آئے ناریل اوپر چڑھائیں گیا تو کچھ چندر گوب کے بارے میں پتا ہے آپ کو یہ آئے اب میں پہلی بارہ یہ فرسٹ میں آئے ان کے جو ماتا پیتا وہ آتے جاتے رہتے ہیں یادرہ کرتے ہیں تو یہ مانت آئے میں نے کافی لوگوں سے بچا ہے کہ یہاں پہ شیو کا جو ہے وہ کنڈ ہے تو بھگوان شیو یہاں رہتے تھے سامنے ایک اور ہے وہاں مہا پارواتی رہتی دی تو باقی جو بھی کچھ ہے میں دکھاؤں گا آپ کو جی فرنس تو یہ ہے وہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں بھگوان شیو کا بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ ستان تھا تو اس وجہ سے لوگ اس میں ناریل چڑھاتے ہیں چڑھانے آتے ہیں اور یہ کافی نیچے کافی اوپر ہے نیچے سے آپ دیکھیں اس سائٹ سے تو اوپر یہ بنا ہوا ایسے تو کبھی سوکتا بھی نہیں یہیسے ہی مٹی ہے جیسے ہی ہوتی ہے یہاں سے کافی جو ہماری یاتریہ ہے پس میں اس میں کافی پہنچ بھی گئے اور کافی لوگ پہلے بھی موجود تھے یہاں پہ تو اس سائٹ پہ یہ ہم بالکل اوپر ہے تقریباً بہت اوپر ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اتنا لیکن پانچ سو سیڑیاں لگ بگ تو پہر کے اوپر ہے اور سامنے والا ہے اس پہ بھی جائیں گے ہم اور دکھائیں گے کافی تو یہ اوپر پہاڑ کی چوٹی اور نیچے سائٹ دیکھیں پہاڑی الائکہ پورا اور اس سائٹ پہ سامندر ہے سامنے نظر آ رہا ہے یہ سامندر ہے پورا تو یہ ابھی صبح آٹھ بجنے لگ بگ تو یہ پہاڑی الائکہ ہے اور یہ الائکہ جو ہے یہ الائکہ جو ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا بلوچستان ہے یہ یہ آتا ہے اور یہاں پہ قریب میں کوئی سٹی وغیرہ نہیں ہوتی تو انگلاز ماتا کے بعد ہون یہی آتی ہے ناریل چڑھا ہے جاتا ہے تو ناریل کافی لوگ لگ کے آتے ہیں اور اس میں ہم لگ بگ کافی اوپر ہیں اور کافی یاتری بھی مرسط موجود ہیں تو آپ کو اپنا نام بیجل 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 یہ کافی بار آ بھی چکے ہیں کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں ایک بس میں آئے ہیں تو نام میں بھول جاتا ہوں اس لئے پوچھ رہا ہوں تو یہ کتنا اوپر آگئے ہیں تقریباً 500 600 سیلیاں چرکے آگئے 500 600 سیلیاں تقریباً وہ سیلیاں جو ہے وہ سیدھی سیدھی بنی بھی ہے اسے کروس میں نہیں ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے اور سیدھے سیدھے سے پہاڑ کے اوپر ہیں ابھی تو فرنس یہ جتنے بھی یاتری ہے اور یہ ہمارے بس کے بھگت سومرداس بھگت سومرداس سینی پوٹھو الائکا ہے ایک وہاں سے آتے ہیں تو زلہ میرپو خاص سے تو ان سے بھی کچھ جانتے ہیں جے ماتا دی تو یہ جو کنڈ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ہمارے اوڈینس کو بتا سکتے ہیں ہم تو وشواس کرتے ہیں تو وہ رینات کا کنڈ ہے اچھا آپ وشواس کے سوپر ہماری وشواس اکنا ہی ہے اس پہ ہم بولتے تو گنگا جمنا بھی وہاں بھی ہیں گنگا جمنا بھی یہاں پہ ہاں تو ان کا یہ وشواس جڑا ہوا ہے یقین ہے عقیدہ ہے کہ یہاں پہ بھگوان شیو رہتے تھے تو اس حساب سے یہ ہر سال جب بھی انگلاج کا میلہ لگتا تو سب لوگ آتے ہیں ایسا ہی نا یہ کافی لوگوں نے ناریل بھی چڑھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بندہ شیولنگ بنا رہا ہے چھوٹی سی یہ شیولنگ وغیرہ بھی بناتے ہیں کیونکہ بھگوان شیو سے جڑا ہوا ہے تو اس حساب سے شیولنگ وغیرہ بھی بناتے ہیں تو یہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی ہم تھوڑی بات کریں گے آگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیوٹی جو بھی ہو رہی ہے نا اس طرح کی ہوتی رہتی ہے اور یہاں سے مٹی ہے جو بہری رہتی ہے نیچے ایسے یہ یہ ایسے ہوتا رہتا ہے اپنے آپ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ تو یہاں سے مٹی بھی کافی بہری ہوتی ہے نیچے ایسے ہی ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے اور اگر کوئی بھائی جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں ایسے اگر کسی پندیت وغیرہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے آپ مانا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا تو میں فرسٹرم آیا ہوں ویلوک کے مادم سے جو بھی ہوتا ہے میں دکھاتا رہوں گا آپ کو یہ نیچے کی سائد ہے ابھی ہم اس طرف بھی چلیں گے اور یہ اس طرف نیچے ایک اور ہے یہاں پر بھی چلیں گے اور سامنے ہی سمندر ہے اوکے آگے ابھی چلیں گے نیچے کی سائد پہ اور وہاں سے تو سیڑیاں تھی چلنے کی لیکن اس سائد پہ سیڑیاں نہیں ہے اس سائد پہ ایسے ہی اترنا ہوگا میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہے تقریباً اور بارش بھی آئی بھی ہے تو اسہ ہے کہ کرنے جیسی جگہ نہیں ہو لیکن ہم اتر جائیں گے یہاں سے سلو سلو اتر کے پھر وہ اس کنڈ پہ جائیں گے وہاں پر تو وہاں سے بھی پھر اس سائد پہ چلیں گے ہم یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں اور یہ یہاں سے کافی لوگ اترتے ہیں تو یہ راستہ بنا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سائیڈ پہ ہم جائیں گے اس طرف یہاں پہ پھرنس جیسا کہ یہ دام ہے نا جو شیو بابان شیو سے جڑا ہوا ہے تو سامف اگرہ بھی رکھ کے یہاں پہ کافی لوگ رہتے ہیں سامف بھی پالتے ہیں آپ آکے چندر گوب سے ہو کے آگے ہیں چلارم بھائی بھی امر ساتھ ہیں یہ بھی اپنے چینل کے لیے بلوگ شوٹ کر رہے تھے تو چلارم بھائی کیسا اوپر بہت بڑیہ ہویا اپنے شیو بابان کے بہت بڑیہ درشن ہوئے ہیں اب نام جا رہے ہیں ماتا پارواتی جی کے پہنے کی طرف تو یہ اینا ایسا ہی مانا جاتا ہے نا کہ یہ بھگان شیو کا آستان یہاں پہ رہتے ہیں یہاں ایسا کچھ کی طرح ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شیو جی کا کونہ ہے شیو جی یہاں پہ رہتے ہیں شیو جی یہاں پہ رہتے ہیں تو اسی معنی طرح سے یہاں پہ لوگ بھی آتے ہیں یادرہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ آپ کو جان کر رہی ہے کمنٹ بوکس میں بتا ہے ہم نے جو پوچھا جو بتایا وہ ہی ہم لوگ آپ کو درشن کرا رہے ہیں جو بھی تیرت یادرہ ہوتی ہے اس کے درشن کرا رہے ہیں یہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں اور اوپر جن کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہاڑی پہ ہم تکوی بنی یہ سیلیا نہیں بنی بھی لیکن یہ چھوٹا ہے تو چڑھنے میں بھی آسانی ہے اور کافی لوگ آگے بھی جا رہے ہیں یادرہ یادری جو آئے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں مہتہ پارواتی کے کنڈ کہتے ہیں یہ جو ہم چڑھے تھے وہ کافی پیچھے رہ گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے تو ابھی تکریب ہم نے ایک ڈیٹھ کلومیٹر سفر کر لیا ہے اتنا دور ہے یہ وہاں سے نمنا پیچھے سے ہو کے آگے ہیں اور یہ کلاش بھائی اور عجید بھائی دانش بھائی یہ ہماری بس میں ہی آیا ہے تو اوپر ہو کے آگے وہاں سے ماتہ پارواتی اور شیونے میں درشن بھی دیئے پانی بھی اوبلا تو تھکے تو نہیں نا تو پہاڑ کے اوپر میں سے یہ سراغ بنا ہوا ہے اس میں سے نا پانی ہے تو یہی ماتہ کے ساب سے منا جاتا ہے تو اوپر جیسے چونری بغیرہ بھی بڑھائی بھی ہے آپ کا نام کیا ہے نام میرا نام لتیف آپ کا اسماعیل یہ دونوں مسلم بھائی ہیں تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ یہاں پہ پپولیشن کم ہیں ہندو کی تو اتنے نہیں رہتے ہیں ہندو اس سائٹ پہ یہ چاچا کتنا ہوا نیچے سارا ہے اوپر آ کے نکل رہا ہے پانی یہ ہے ماتہ پارواتی کا کنڈ پولا جاتا ہے اس سائٹ پہ جائے ماتہ دی نمستے جائے ماتہ دی تو یہ ماتہ پارواتی کا کنڈ ہے اچھا ہاں یہ پانی میں سے اُبال ہوتا ہے دیکھیں گے آپ بھی پہلے پہاڑی لے گا ہے تو یہ بلوگ یہیں تک کمنٹ کرتے ہیں اور بھائی مجھے دیں بھارت کمار بھارت کمار بھی ہمارے ساتھ یادرہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو چینل بنائے ہو تو سکتیار لازمی کر لینا تو ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے جائے شیئرام یہ ماتہ دی